بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فیزیکس ٹائمز فیفٹین چیپٹر کی ہم لاسٹ ویڈیو بنانے لگے ہیں اور وہ تھی یاد ہے لاسٹ ہم اسی جنریٹر تک ہم نے کیا اب ہم ڈی سی جنریٹر سے ٹرانس فارمر تک اس کو ڈیل کریں گے پہلے قویسن کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا پہلا قویسن ہے کہ جو سپلٹ رنگ تھا یا جسے آپ کوموٹیٹر بھی کہتے ہیں وہ کس بندے نے انوینٹ کیا تھا یا آپ کو پتہ ہے اس کا نام بھی آتا ہے اور وہ ایئر بھی آتا ہے جس ایئر کے اندر اس نے یہ انوینٹ کیا تھا تو دونوں کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تو بچوں اس کا نام تھا ویلیم سٹرجن ویلیم سٹر جن اور ایئر تھا ایٹین تھرٹی فور ڈی سی جینریٹر کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے آپ سوچ رہا ہوں گے کہ بک میں تو نہیں لکھا ہوا اس کا ورکنگ پرنسپل آپ کو یہ سٹیٹمنٹ تو دیو بھی ہے نا کہ ایسی جنریٹر کی طرح ہی ہوتا ہے صرف سلپ رنگ کو ہم سپلٹ رنگ سے چینج کر دیتے ہیں it means اس کا ورکنگ پرنسپل بھی ہوگا وہی جو کہ ایسی جنریٹر کا تھا and that was faraday's law question number three یہ short question سمجھ لیجے آپ اسے آپ نے یہ بتانا ہے بیٹا کہ ڈی سی جنریٹر میں direction of crunch کیوں نہیں چینج ہوتا اس کا آنسر دینا ہے بہت آسان ہے آنسر scene یہ ہے کہ جو آپ کے splittering ہیں وہ carbon brushes کے ساتھ اپنے connections change کر لیتے ہیں جب direction change ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وجہ سے direction same رہتی ہے interchange کر لیتے ہیں وہ اپنے connections interchange connection to change their connections یہ کی ورڈ سمجھ لیں آپ اس کا question number four بیٹا جب آپ کے پاس آؤٹپوٹ آتا ہے ڈی سی جنریٹر کا وہ ایسا ہوتا ہے fluctuating ڈی سی آتا ہے اب اس کو roughly constant ڈی سی میں convert کرنے کے لیے کیا technique use کریں گے اس کا آنسر ہے ہم ایک کوئل کی بجائے many کوئلز use کریں گے جن کے separate commutators ہوں گے exactly constant تو نہیں ہوتا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ایسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ roughly constant ہو جاتا ہے تو یہ method ہم استعمال کریں گے اور بیٹا اس کے اندر آپ کے جو جقس ہیں جو ڈی سی کے اندر جو جقس generate ہو رہے تھے وہ بھی reduce ہو جائیں گے اب roughly کہہ سکتے ہیں کہ remove ہو جائیں گے اس کے بعد اب ہم ڈی سی موٹر سے related کچھ questions پوچھتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ جو electro magnet ہے اس کو جو coils ہم دیتے ہیں ان coils کا name بتانا آپ کو and the name of the coils field coils electro magnet بنانے کے لیے جو coils استعمال ہوتے ہیں اس equation سے اب ہم کئی mcqs کریں گے ان کو انتہائی غور سے دیکھیں i is equal to v minus epsilon divided by r آپ کے load کا resistance ہے یہ آپ کا back emf ہے اور یہ آپ کا supplied potential ہے اور یہ current ہے motor کا اب پہلا question یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ induce emf کو increase کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈی سی موٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو موٹر کے اندر بچوں induce emf آپ کی موٹر کی angular speed پر depend کرتا ہے چونکہ ایک question ہوتا تھا انہیں ایک n omega a b sine theta تو epsilon جو ہے بچوں وہ آپ کے پاس equal ہے n omega a b sine theta it means epsilon اور omega میں direct relation ہے تو جیسے جیسے epsilon آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو angular speed rise کرنی پڑے گی تو angular speed کے بڑھنے سے epsilon increase ہوتا ہے جب موٹر کو just start کرتے ہیں ہم اس وقت omega کی value بچوں 0 ہوتی ہے اس لیے epsilon کی value بھی 0 ہوگی اس کے بعد question 8 پہ چلتے ہیں اگر موٹر کو overload کر دیا جائے تو overload کرنے سے بیٹا آپ کے پاس omega decrease کر جائے گا جب کسی موٹر کو overload کریں گے تو speed اس کی decrease کرے گی speed decrease کرنے سے آپ کا epsilon بھی decrease کر جائے گا اس کے بعد next question question number 9 یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب موٹر اپنی maximum speed پر پہنچ چکے ہوگی تو اس وقت epsilon کیا ہوگا then epsilon will be maximum question number 10 next question میں اگر میں انہی تمام question میں آپ سے current کے بارے میں پوچھ لوں suppose کریں پہلا آپ اس equation کو غور سے سمجھ لیں جیسے جیسے omega بڑھے گا epsilon بڑھے گا جب epsilon بڑھے گا تو v minus epsilon decrease کرے گا جب v minus epsilon decrease کرے گا تو current بھی decrease کرے گا اب ایک ایک step کو دوبارہ سے دیکھ لیں میں revision دے رہا ہوں آپ کو اب جب آپ بالکل start میں دیکھیں گے تو start میں epsilon 0 تھا تو v minus epsilon maximum تھا تو start میں current بھی maximum ہوگا اس کے بعد بیٹا جیسے جیسے motor کی speed increase کرتی جائے گی تو epsilon increase کرے گا v minus epsilon decrease کرے گا تو current بھی decrease کرے گا جب maximum speed gain کر لیں گے تو epsilon maximum ہو جائے گا v minus epsilon minimum ہو جائے گا current بھی minimum ہو جائے گا اور جب overload کریں گے تو speed decrease کرے گی epsilon decrease کرے گا v minus epsilon increase کرے گا اور current بھی increase ہو جائے گا تو overloading میں اگر overloading میں آپ سے پوچھا جائے current کے بارے میں current پہ کیا اثر ہوگا تو آپ پھر سے دیکھیں overloading میں epsilon نے کیا کرنا ہے decrease یا increase omega سے سوچیں گے omega اس کا decrease ہونا ہے epsilon بھی decrease ہو جائے گا اور v minus epsilon increase current بھی increase کر جائے گا next question ہے بیٹا transformer کس پر work کرتا ہے options ہوں گے DC, AC, both none, کچھ بھی تو اس کا answer ہے AC لیکن یہاں میں ایک additional بات آپ کو بتا دوں کہ transformer ایسے DC پہ کام کر سکتا ہے جس کی شکل یہاں آپ کے DC generator کے output پہ دے رکھی ہے چونکہ fluctuating DC میں بھی flux change ہو سکتا ہے question number 12 short question ہے principle of DC motor DC motor کس principle پر work کرتا ہے chapter 14 میں تھا current carrying coil placed in external magnetic field produces torque تو یہی اس کا working principle ہے generator میں current نہیں ہوتا بلکہ produce ہوتا ہے اور motor میں آپ کو current دینا پڑتا ہے وہی current coil میں جا کر اس میں torque generate کرتا ہے اور وہ rotate کرنے لگ جاتا ہے اگر اسی question کو ہم کہیں principle of transformer بتائیے تو transformer کا principle بہت easy ہے دو coils تھی ایک primary coil اور دوسری secondary coil اور ان کے درمیان phenomena use ہوتا تھا جی جی پہلے بھی پوچھا تھا یہ صحیح درست فرمایا آپ میں تجدید ایمان کے لیے ایک سوال اگر repeat ہو جائے تو بری بات نہیں ہوتی no ball نہیں ہو جائتی دوسرا question repeat ہو جائے question 14 میں بیٹا step up اور step down transformer کے سارے لوازمات میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں اس کے لیے بیٹا equation پہ جائیے vs over vp is equal to ns over np یہ سب options بن جائیں گے ip over is step up transformer کے کون سے options درست ہو سکتے ہیں ہم کو دیکھنے کے لیے step up میں یہ والی value کو پڑھنا چاہیے یہ بھی بڑھے گی اور یہ والی کم ہو جائے گی تو آپ options کے یہ ہو سکتے ہیں یا تو ns greater than np یا vs greater than vp یا پھر نہیں is greater نہیں ہوگا بلکہ ip greater than is vs ns ip دو تو secondary کے ہیں ایک term آگئی ہے primary اچھا یہ step up کے لیے تھا اسی طرح step down کے لیے سوچیں گے step down میں first decrease ہونا یہ بھی decrease ہوگا اسے ہونا پڑے گا اب آپ کے پاس لکھیں گے ns less than np vs less than vp and ip less than is اس اس کر کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ is greater than ip question number 16 transformer میں energy loss کی reasons کتنی how many reasons of the energy loss in the transformer two reasons first reason is eddy current and second reason is hysteresis loss question number 17 بیٹا 17 میں بتائیے کہ transformer میں وہ کون سے دو factors ہیں جو سیم رہتے مولٹ چینج ہو رہا دیکھ لیں ٹرنز چینج ہو رہی ہے کرنٹ چینج ہو رہا ہے اس میں ایک تو پاور کونسٹنٹ رہتی ہے اور میرا لال فری کوئنسی بھی کونسٹنٹ رہتی ہے question 18 electric bell کتنے potential پر کام کرتی ہے and answer is 9 volt دو questions رہ گئے یہ کہیں کر لیتے کیا ہی ریز کر ن چل ریز کر لیتے نمیریکل آرہا دماغ میں suppose کریں کی ٹرن ریشو گیون ہے آپ کو ٹرن ریشو کہتے نس ور این پی کو ٹرن ریشو ہے آپ کے پاس 50 اور primary potential جو آپ کو دیا ہوا ہے وہ 220 volt اس اس نے پوچھا ہے ایک س پی اگر آپ نے لکھا تھا v s over v p is equal to ns over np which is equal to 50 and v p is 220 220 into 50 005 to the 10 01 carry 5 to the 10 plus 1 11 100 volt یہ آپ کی سکینٹری کا potential ہوگا لیکن ایک باری question ہے اگر DC دے دیا جائے تو سکینٹری کا value کیا ہوگا very good wonderful answer will be zero چونکہ working principle mutual induction and mutual induction electromagnetic induction electromagnetic induction تب ہوتا ہے جب magnetic flux میں change آتا ہے wonderful wonderful question number 20 transformer میں تمام energy changes بتانی ہے کہ energy کس طریقے سے primary secondary میں جاتی ہے there is no physical connection between the primary coil and secondary coil تو یہ short question ہے اس کا answer آپ کو اس طرح دینا ہے کہ ہم سب سے پہلے 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 electrical energy دیتے ہیں